تمام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسول کریم ام آباد عزیز دینی بہنو انشاءاللہ آج ہم خرمت والے مہینے کون کون سے ہے اور اس میں ہم کو کیا کرنا ہے اور کن کاموں سے رکھنا ہے اس کے تعلق سے جانیں گے عزیز دینی بہنو رات دن مہینے اور ہفتے سال اور صدیہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے اور اسلام نے کسی مہینے کسی دن کسی رات کو نہ کسی سال کو برا اور غلط کہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بعض مہینوں کو بعض راتوں کو بعض دنوں کو بعض دیگر ایام کے اوپر زیادہ بابرکت بنایا ہے اس کی فضیلت بخشی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ خران مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی سال کے حساب سے بارہ کی ہے اللہ کی کتاب میں یہ تب سے ہے جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں منہا عربعتن حروم اور اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں ذالکت دین الخیم اللہ فرماتے ہیں یہی سیدھا دین ہے فلا تظلمو فیہن نعنفسکم اور فرمایا پس نہ تم ظلم کرو ان میں یعنی ان مہینوں میں اپنی جانوں پر میری عزیز دینی بہنو اور اسی طرح ایک مخام پر جیسے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخل شائر اللہ نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی ولا شہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو بادب با محترم بنایا ہے اس کا احترام رکھو اس کی بے حرمتی نہ کرو اس سے مراد کیا ہے کہ ان مہینوں میں جن کاموں سے منع کیا گیا شریعت نے ہم جس کاموں سے روکا ہے اس سے تم رکے رہو تو میری عزیز دینی بہنوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی تب اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ فرمان ہے کہ جنگوں سے بھی روک دیا گیا تب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان چیزوں کا پورا پورا خیال رکھتے تھے اور عمل کے معاملے میں ضرور احتیاط برکتے تھے ہاں جب دشمنان اسلام نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور پریشان کرنے لگے صحابہ کو ان مہینوں میں کہ جب یہ اس کا عدو اور احترام رکھتے ہیں تو اس سے یہ فائدے میں آ جائیں تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بل حرمت بالقصاص حرمتیں ادلے بدلے کی ہے لہذا اگر بلو ہونا بلکے امدن کہ تم احترام رکھ رہے ہیں اس لیے تم کو اس دنوں میں پریشان کر رہے ہیں تو پھر تم جو ہے مقابلے میں وہ پہل کر رہے ہیں تو تم بدلے میں جواب دو ان کو مقابلہ کرو ان سے لیکن پہل مت کرو بولے تو میری عزیزو دیکھئے اگر یہ اور وہ حکم کیا ہے خیامت تک خائم ہے ہم کو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو غرمت والے مہینوں کا احترام رکھتے اس میں اچھے اور خیر کے کام کریں ہے نظکر و عذکار کریں صدقہ خیرات کریں نوافل کی کسرت کریں جو بھی اچھے کام ہے اسلام ایسا نہیں کہ انہی مہنوں میں ہمیشہ اسلام نے اچھے کاموں کو پسند کیا ہے اور ہمیشہ برے کاموں سے منع کیا ہے اور ان مہنوں میں ان غلط چیزوں سے ہم کو اور بھی رکنا ہے تو اب آپ دیکھیں کئی جگہ یہ ہوتا ہم لوگ اصل پہلی چیز اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو مہینوں کے تعلق سے جاننا چاہیے اب ہم جانیں گے تو نہ ہم کو اس میں حرمت والے مہینے کون سے پتا چلیں گا آج ہمارے گھروں کے حالت تو ایسی ہے کونسا کی ایک عیسوی کیلنڈر لالو کونسا بھی ایک لالو بسے بولتے ہوں اور اگر کبھی رکھ بھی لیتے تو بس رکھ لیے ہم نے زبردستی ہم کو مہنوں کا تعلق سے پتا ہی نہیں ہوتا ہمارے ہماری مہنے کیا ہے ان کے نام کیا ہے اب کئی جگہ لوگوں کو کیا ہے ناموں کے تعلق سے بھی معلومات نہیں ہیں کوئی کیا کرتے جیسے کہ دیکھئے جیسا جماعت الثانی ہے اور اسی طرح ربیع الاخر ہے حینا ذو الخدا ہے وہ اس کو جو ہے دستگیر مدھار حشن شاولی تو اب ان لوگوں کے آگے اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ یہ مہینے جو ہے حرمت والے ہیں تو وہ لوگ نے تو ان کو ناموں کا بھی پتا نہیں ہے تو لوگ احترام کیسے رکھیں گے بولیں گے ہمارے چمار میں تو مہنے ہے اتنے ہم ہمارے کو تو معلوم اتنی ہے وہ مہنے کون سے ہے تو میری عزیزو اس کو ہے نا خالی خصوصی اوقات میں ہی بس اسلامی تاریخوں کا شمار کر لے رہے ہیں عدتوں وغیرہ کے لیے کوئی چیز کی مدت معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے دین کا حصہ ہے اور اسلام کی پہچھان ہے یہ چیزیں ہمارے لیے تو آئیے اسی لیے میں سب سے پہلے آپ کو اسلامی مہینوں کے نام کا تعلق سے بتانا چاہوں گی کہ کس طرح سے یعنی کہ سیریل ویس ہمارے مہینے شمار میں آتے ہیں جیسے کہ ہمارے سال کی جو شروعات ہوتی ہے نئے سال کی پہلا مہینہ جو ہوتا ہے ماہ محرم ہے خمری مہینوں کے حساب سے پہلا مہینہ ماہ محرم دوسرا مہینہ ماہ سفر تیسرا مہینہ ماہ رویل اول چوتھا مہینہ ماہ رویل آخر پانچوہ مہینہ جمادس ماہ جمادل اول چھٹا مہینہ ماہ جمادل ثانی اور ساتوہ مہینہ ماہ رجب آٹوہ مہنہ ماہ شابان نوہ مہنہ ماہ رمضان اور دسوہ مہنہ ماہ شوال اور گیاروہ مہنہ ماہ ذوالخدا اور باروہ مہنہ ماہ ذوالحج یہ ہمارے سال کے بارہ مہنے ہیں اب ان میں چار مہنے قرمت وادے ہیں کون کون سے دیسے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحی بخاری حدیث نمبر 3177 3197 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے کہ سال بارہ مہنے کا ہے اور اس میں چار مہنے قرمت والے ہیں اور آپ فرماتے ہیں تین مہنے تو پیدر پی ہے یعنی کہ قرمت والے تین مہنے پیدر پی ہے وہ تو اس سے مراد ایک کے ساتھ لگاتا ہے جیسے کہ گیاروہ مہنہ باروہ مہنہ پہلا مہنہ یعنی کہ آپ جیسے ذلخدہ ذلحجہ اور ماہ محرم یہ تین مہنے ایک ساتھ حرمت والے مہنے ہوتی ہیں اور میری بہنوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور چوتھا مہنہ وہ جو جمادستانی اور شابان کے درمیان ہے یعنی کہ رجب تو چوتھا مہنہ کونسا ہے رجب کا مہنہ ہے تو یہ چار مہنے حرمت والے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے لئے یہاں سے ہی قیامت تک کے لئے بلکہ اللہ کیا بتا رہا ہے یہ تو تب سے ہے جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں اور اس کی احترام اللہ نے ہمیشہ خائم رکھا ہے تو میری عزیزو ہم کو بھی اس کا احترام رکھنا چاہیے دیکھئے ہم کو اللہ تعالی نے جنگوں وغیرہ سے منع کیا اور ہم ایسے وقت میں آپس میں لڑائی چھگڑے کرنا خطل و غارت گری آج کیا نہ ہو رہا بتائیے غرمت والے مہنوں کیا احترام رکھ رہے ہیں ہم لوگ تو یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اسی لئے ہم کو اس کا احترام رکھتے ہوئے ایسے تو ہمیشہ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے لڑائی چھگڑے فتنے فساد ایسے چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے ہم کو اس سے بچنا چاہیے لیکن ان مہنوں میں اور بھی خاص ہم کو خیال رکھنا چاہیے اور خیر کے کاموں کو خصوصی طور پر زیادہ کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ ہم تمام کے عملوں کو خبول فرمائے اور ہم تمام کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ